اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر سے یا غلام کو اس کے آقا سے برگشتاہ کرے وہ ہم میں سے نہیں قعنبی مالک ابو زناد اعرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی بہن سوکن کی تلاک نہ چاہے تاکہ اس کا خصاہ بھی خود حاصل کرے بلکہ نکاح کر لے اس کو وہی ملے گا جو اس کی تقدیر میں ہوگا احمد بن یونس معرف حضرت محارب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جن امور کو مباح کیا ہے ان میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہے کسیر بن عبید محمد بن خالد معرف بن واسل محارب بن دسار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ نہ پسندیدہ چیز طلاق ہے قانبی مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے زمانہ رسالت میں اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دے دی تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کرے پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر حیز آئے پھر پاک ہو اس کے بعد اگر چاہے تو اس کو رکھ لے یا چاہے تو جمع عقیے بغیر اس کو طلاق دے دے پس یہ ہے وہ عدت جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے قطیبہ بن سعید لیس نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دی جیسا کہ پہلے گزرا عثمان بن عبی شہباہ وقیع سلیمان محمد بن عبد الرحمن ابو طلحاہ سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دی حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ رجوع کرے پھر جب پاک ہو جائے یا حاملہ ہو جائے تو طلاق دے دے احمد بن سوالح انبساہ یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیز میں طلاق دی حضرت عمر نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصاہ میں آگئے اور فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ حیز سے پاک ہو جائے اور پھر اس کو دوسرا حیز آئے اور وہ پھر حیز سے پاک ہو اس کے بعد اگر چاہے تو طلاق دے دے پاکی کی حالت میں جمع کیے بغیر اور یہ طلاق کی عدت کے مناسب ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم فرمایا ہے حسن بن علی عبد الرزاق معمر عیوب ابن سیرین حضرت یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ تم اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی تھی انہوں نے کہا ایک قاع نبی یزید بن ابراہیم محمد بن سیرین حضرت یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ تریافت کیا کہ ایک شخص نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کا کیا حکم ہوگا انہوں نے پوچھا کہ کیا تو ابن عمر کو جانتا ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور پھر اگر چاہے تو عدت کے شروع میں طلاق دے یعنی حیض سے پاک ہوتے ہی میں نے کہا پہلی طلاق جو اس نے حیض کی حالت میں دی تھی شمار ہوگی ابن عمر نے کہا کیوں نہیں بھلا اگر وہ رجعت نہ کرتا اور حماقت نہ کرتا تو کیا وہ طلاق محسوب نہ ہوتی احمد بن سوالح عبد الرزاق ابن جریج حضرت ابو زبیر نے حضرت قرواہ کے آزاد کردہ غلام عبد الرحمن بن یمن کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کرتے ہوئے سنا انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی ابن عمر نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر نے زمانہ رسالت میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی پس حضرت عمر نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مجھ پر لوٹا دیا یعنی مجھے رجعت کا حکم دیا اور اس طلاق کا اعتبار نہیں کیا اور فرمایا جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو تجھے اختیار ہے چاہے طلاق دے چاہے اپنے پاس رکھ لے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایوہا نبیو اذا تلقتم النساء فتلقوہن فی قبول عداتیہن یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دینا چاہو تو ان کو آغاز تہر میں طلاق دو ابو داوود نے کہا کہ اس حدیث کو ابن عمر سے یونس بن جبیر اور انس بن سیرین اور سعید بن جبیر اور زید بن اسلم اور ابو زبیر و منصور وغیرہ نے بسند ابی وائل نقل کیا ہے سب نے یہی روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ رجوع کریں یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے اس کے بعد اختیار ہے چاہے تو طلاق دے اور چاہے تو حسب سابق اپنے پاس رکھیں اور اسی طرح احمد بن عبد الرحمن نے بواستہ سالم ابن عمر سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجعت کریں یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے اس کے بعد اختیار ہے چاہے تو طلاق دیں اور چاہے تو اپنے پاس رکھیں اور عطا خراسانی سے بھی بسند حسن ابن عمر سے اسی طرح مروی ہے جیسا کہ نافع اور زہری سے مروی ہے اور تمام احادیث ابو زبیر کے اس قول لم یرہا شیعہ کے خلاف ہیں بشر بن حلال جعفر بن سلیمان یزید حضرت مترف بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمران بن حسین سے پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیتا ہے اور پھر رجوع کی خاطر اس سے صحبت کرتا ہے لیکن نہ تو کسی کو طلاق پر گواہ بناتا ہے اور نہ رجعت پر تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا تو نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجعت بھی سنت کے خلاف کی جب طلاق دے تو طلاق پر گواہ بنا اور جب رجعت کرے تو رجعت پر گواہ بنا اور آئندہ ایسا نہ کرنا یعنی گواہ کے بغیر نہ طلاق دینا اور نہ رجعت کرنا احمد بن محمد علی بن حسین بن واقد یزید اغریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آیت قرآنی وَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَتَا قُرُوْءٍ وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّا اَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اور متلقاہ عورتیں اپنے آپ کو تین قرؤو حیض یا طہر تک روکے رکھیں اور ان کے لئے یہ بات درست نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں تخلیق کی ہے کاشانِ نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں ایک شخص اپنی بیوی کو تلاق دے دیتا اور اس کو رجعت کا اختیار باقی رہتا تھا خواہ اس نے تین تلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اتلاق مراتانی یعنی تلاق دو مرتبہ ہے اس کے بعد رکھ لینا یا چھوڑ دینا ہے زہیر بن حرب یحییٰ ابن سعید علی بن مبارک یحییٰ بن ابی کثیر عمر بن معتب بنی نوفل کے آزاد کرداہ غلام ابو الحسن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کوئی غلام مرد اپنی غلام بیوی کو دو تلاقیں دے دے اور پھر آزاد ہو جائے تو کیا وہ اس سے پھر نکاح کر سکتا ہے ابن عباس نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھی ایسا ہی فیصلہ دیا تھا محمد بن مسنہ عثمان بن عمر علی ابن مبارک اسی حدیث کو لفظ تحدیث کے بغیر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ابو الحسن سے کہا تیری ایک تلاق باقی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا محمد بن مسعود ابو عاصم جریج مظاہر قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باندی کی تلاقیں دو ہیں اور اس کے قروع حیض ہیں ابو عاصم کہتے ہیں کہ مظاہر نے بتا حدیث قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے مگر اس میں بجائے قرعوها حیضتانی کہ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِي ہے عبود عبود نے کہا یہ حدیث مجہول ہے مسلم بن ابراہیم حشام ابن سباح عبد العزیز بن عبد السمد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلاق نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے اور آزاد کرنا نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے اور بے نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے ابن سباح نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ نظر کا پورا کرنا نہیں ہے مگر جس کا تو مالک ہے محمد بن علا ابو اسامہ ولید بن کسیر عبدالرحمن حارس حضرت عمرو بن شعیب سے یہی روایت مروی ہے اس میں اس میں یہ زیادہ ہے جو کسی گناہ کے کام پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم نہیں اور جو قسم کھا بیٹھے قطع رحمی کی تو اس کی بھی قسم نہیں ابن سراح ابن وحب یحییٰ بن عبداللہ بن سالم عبدالرحمن بن حارس عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راوی نے سابقا حدیث ذکر کی البتہ یہ اضافہ کیا کہ نظر درست نہیں مگر اس کام کی جس سے اللہ کی رضا مندی چاہی جائے عبداللہ بن سعد یعقوب بن ابراہیم ابن اسحاق نور بن یزید حضرت محمد بن عبید بن ابی سوالح جو مقام ایلیہ میں رہتے تھے روایت کرتے ہیں کہ میں عدی بن عدی کندی کے ساتھ ملک شام سے روانہ ہوا یہاں تک کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے پس عدی بن عدی نے مجھے صفیہ بنت شہباہ کے پاس بھیجا جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر بہت سی احادیث یاد کر رکھی تھی حضرت صفیہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہتی تھی کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے غلاق میں نہ طلاق ہے اور نہ عطاق ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں سمجھتا ہوں غلاق سے مراد غصہ ہے نبی عبدالعزیز بن محمد عبدالرحمن حبیب عطا بن عبی رباح ابن ماحق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی خصدن کرے یا ہنسی مذاق میں وہ صحیح ہو جائیں گی ایک نکاح دوسری طلاق اور تیسری رجعت احمد بن سوالح عبد الرزاق ابن جریج حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عبد یزید نے جو رکانہ اور اس کے بھائیوں کا باب تھا اپنی بیوی ام رکانہ کو طلاق دے دی اور قبیلہ مزینہ کی ایک عورت سے نکاح کر لیا وہ عورت رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آئی اور بولی یا رسول اللہ ابو رکانہ میرے کسی کام کا نہیں جیسے ایک بال دوسرے بال کے لیے اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سر کا بال پکڑا یعنی وہ نامرد ہے لہذا میرے اور اس کے درمیان تفریق کرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس کی اس غلط بیانی پر غصہ آگیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رکانہ اور اس کے بھائیوں کو بلا بھیجا اور حاضرین نے مجلس سے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اس کا یہ بچہ اس بچہ سے کتنا مشابہ ہے اور فلان بچہ الزام میں سچی ہو پھر آسل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عبد یزید سے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دے پس انہوں نے طلاق دے دی پھر فرمایا اپنی سابقہ بیوی ام رکانہ اور اس کے بھائیوں سے رجوع کر عبد یزید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں نے رکانہ کو تین طلاقیں دے رکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو اس سے رجعت کر اور یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایوہ النبی اذا تلقتم النساء فتلقوهن لعدتہن و احسل عدتہ ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو نافع بن عجیر اور عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی پھر رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے رجعت کا حکم دیا اور یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ حضرات اور مرد کا بیٹا رکانہ اور اس کے گھر والے اس قصہ سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ رکانہ نے نہ کہ ابو رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی پس رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو ایک قرار دیا حمید بن مسعدہ اسماعیل ایوب عبداللہ بن کسیر حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کے پاس تھا اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں عبداللہ بن عباس یہ سن کر خاموش ہو گئے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ اس کو رجعت کا حکم دیں گے مگر پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور حماقت پر سوار ہو جاتا ہے پھر نادم ہوتا ہے اور کہتا ہے اے ابن عباس اے ابن عباس کوئی خلاسی کی تدبیر بتاؤ حالانکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرمائے گا جبکہ تو نے خوف خدا کو ملحوظ نہیں رکھا پس میں تیرے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں پاتا تُو نے اپنے رب کی نافرمانی کی یعنی ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دے ڈالیں اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت یعنی طہر کے آغاز میں دو ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو حمید عرج وغیرہ نے بسند مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے اسی طرح شعبہ نے بواستا عمرو بن مرراہ بسند سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے اور روایت کیا ہے اس کو ایوب اور ابن جریج نے بواستا اقریما بن خالد بسند سعید بن جبیر اور روایت کیا ہے اس کو ابن جریج نے بواستا عبد الحمید بن رافع بسند عطا اور روایت کیا ہے اس کو آمش نے بواستا مالک بن حارس اور اسی طرح روایت کیا ہے اس کو ابن جریج نے بواستا عمرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سب ہی نے اس میں تین طلاق کا ذکر کیا اور کہا کہ ابن عباس نے اس کو جانے دیا یعنی طلاق سلاساہ کو ایک قرار نہیں دیا اور فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کو جدا کر دیا اور ایسے ہی اسماعیل کی حدیث ہے بواستہ ایوب بسند عبداللہ بن کثیر ابو دابود نے کہا کہ حماد بن زید نے بواستہ ایوب بسند اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک موہ سے کہے انتی تالکن سلاسا یعنی ایک ہی دفعاہ کہہ دے کہ میں نے تجھے تین طلاق دی تو وہ ایک ہی شمار ہوگی اور یہی قول اسماعیل بن ابراہیم نے بسند ایوب بواستہ اکریمہ روایت کیا ہے کہ یہ اکریمہ کا قول ہے لیکن اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں ہے ابو داوود نے کہا کہ ابن عباس کا قول اصلی حدیث میں ہے احمد بن سوالح محمد بن یحیہ احمد عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمان بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن سوبان محمد بن یاس سے روایت ہے کہ ابن عباس ابو حریرہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے اپنی باکراہ بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس کا کیا حکم ہے تو ان سب کا جواب تھا کہ وہ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی تا وقت کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور پھر اس کے نکاح سے نکل جائے ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو مالک نے بسند یحیی بن سعید بواستہ بکیر بن اشج معاویہ بن ابی عیاش روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس وقت محمد بن عیاس بن بکیر یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لئے ابن زبیر اور آسم بن عمر کے پاس آئے تو اس وقت وہ وہاں موجود تھے ان دونوں حضرات نے کہا ابن عباس اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ میں ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چھوڑ کر آ رہا ہو اس کے بعد راوی نے یہ حدیث بیان کی محمد بن عبد المالک بن مروان ابو نعمان حماد بن زید ایوب حضرت تعبوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو صاحبہ نامی ایک شخص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قسرت سے مسائل پوچھا کرتا تھا ایک دن اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی عہد خلافت میں جب کوئی شخص دخول سے قبل عورت کو تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے جب کوئی شخص دخول جماع سے قبل عورت کو طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی اہد رسالت میں اہد صدیقی میں اور اہد فاروقی کے ابتدائی دور میں لیکن جب عمر فاروق نے یہ دیکھا کہ لوگ کسرت سے تین طلاقیں دینے لگے ہیں تو انہوں نے فرمایا میں ان تینوں کو ان پر نافذ کروں گا احمد بن سوالح عبد الرزاق ابن جریج حضرت تعبوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو صاحبان حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی تین سالوں میں ایک دفعہ دی گئی تین طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمار نے جواب دیا آہ محمد بن کثیر یحیی بن سعید محمد بن ابراہیم القماہ بن وقاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لئے سمجھی جائے گی اور جس نے ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لئے کی ہوگی تو اس کی ہجرت اس کے لئے سمجھی جائے گی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے احمد بن عمرو بن سراح سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک سے روایت ہے کہ عبداللہ بن قعب جب نابی نہ ہو گئے تو وہ قعب کے بیٹوں کو لیے رہتے تھے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے قعب بن مالک سے سنا کہ انہوں نے غزوہ تبوک کا قصہ سنایا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے شرکت نہ کرنے والوں سے تمام لوگوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ نبی کو گفتگو کیے ہوئے پچاس میں سے چالیس دن گزر چکے گفتگو 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 میں 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 کہا کیا میں اس کو طلاق دے دوں یا میں اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ کروں اس نے کہا نہیں صرف اس سے جدا رہ اور اس سے صحبت نہ کر پس میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے میکاہ چلی جا اور وہیں رہ جب تک کہ اللہ تعالی اس مقدمہ کا فیصلہ نہ فرما دیں مسدد ابو عوانا عمش ابو زحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہم کو طلاق کا یا اپنے ساتھ رہنے کا اختیار دیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس اختیار کو کچھ نہیں سمجھا یعنی طلاق نہیں سمجھا حسن بن علی سلمان بن حرب حماد بن زید سے روایت ہے کہ میں نے ایوب سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص سے واقف ہیں جس نے امریک بیادک میں حسن کے قول کو بیان کیا ہو یعنی حسن کا یہ قول کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے امرو کی بیادک تو اس پر تین طلاقیں وارد ہو جائیں گی انہوں نے کہا نہیں مگر ایک روایت ہے جو قطاداہ نے بسند کسیر مولا بن سمراہ بواستاہ ابو سلمہ باروایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس مثل حسن کے قول کے مثل روایت کی ہے ایوب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسیر ہمارے پاس آئے تو میں نے ان سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث کبھی بیان نہیں کی پھر میں نے اس کا ذکر قطاداہ سے کیا تو انہوں نے کہا کہ کسیر نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی تھی مگر ان کو یاد نہیں رہا شافع رکاناہ نے کہا واللہ میں نے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکاناہ سے پوچھا کیا کیا تُو نے واقعی ایک طلاق کی نیت کی تھی رکاناہ نے پھر کہا واللہ میں نے ایک ہی طلاق کی نیت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیوی اس کو لوٹا دی یعنی رجعت کا حکم فرمایا پھر رکاناہ نے دوسری طلاق حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں دی اور تیسری حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ پہلا حصہ ابراہیم کا روایت کرتا ہے اور دوسرا ابن سراح کا محمد بن یونس عبداللہ بن زبیر محمد بن عدریس محمد بن علی ابن سائب نافع بن عجیر رکاناہ ایک دوسری سند کے ساتھ رکاناہ بن عبد یزید سے اسی طرح مرحوع روایت ہے سلیمان بن دابود جریر بن حازم زبیر بن سعید عبداللہ علی بن یزید سے روایت ہے کہ رکاناہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتاہ دی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پوچھا تیری نیت کیا تھی بولا ایک طلاق کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پوچھا اللہ کی قسم کھا سکتے ہو اس نے کہا ہاں واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا پھر تو وہ ہی ہے جو تیری نیت تھی یعنی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابن جریج کی حدیث کی بنسبت یہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں یہ مذکور تھا کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اس حدیث کو صحت کی وجہ یہ ہے کہ گھر والے گھریلو معاملات سے زیادہ واقف ہوئے ہیں اور ابن جریج کی حدیث بنی ابی رافع کے کسی شخص کے حوالا سے اور اکریمہ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے مسلم بن ابراہیم ہشام قطاداہ زراراہ بن عوفا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ حوالیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت سے معاف کیا جو خطرے اور خیالات دل میں آتے ہیں جب تک کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے موسی بن اسماعیل حماد ابو کامل عبدالواحد خالد حضرت ابو تمیمہ حجیمی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا اے بہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تیری بہن ہے یعنی وہ تیری بہن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برا جانا اور اس سے منع فرمایا محمد بن ابراہیم بزار ابو نعیم عبد السلام ابن حرب خالد ابی تمیم ماہ کی قوم میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص سے سنا جس نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایسا کہنے سے منع فرمایا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو عبد العزیز بن مختار نے بچند خالد بواستا ابی عثمان بروایت ابی تمیمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اور شعبہ نے بسند خالد بواستا ایک شخص بروایت ابی تمیمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے محمد بن مسنہ عبد الوحاب ہشام محمد حضرت 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 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر تین مواقع پر محض اللہ تعالی کے لئے ایک یہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں اور دوسرے جب انہوں نے اپنی بتشکنی کو ان کے بڑے بت کی طرف منصوب کرتے ہوئے کہا بل فعالا ہو قبیر ہم حاضا بلکہ ان کے اس بڑے بت نے ایسا کیا ہے اور تیسرے جب کہ وہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں سفر کر رہے تھے جو لوگوں کی بیویوں کو چھین لیتا تھا اور ایک مقام پر اترے پس وہ ظالم آ گیا لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہاں ایک شخص ہے جس کی بیوی حسین ہے پس اس نے ایک شخص کو حضرت ابراہیم ابراہیم کے پاس بھیجا اور ان کی اہلیہ کے متعلق پوچھ گچھ کی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ تو میری بہن ہے جب آپ اہلیہ اسلام اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے تو ان سے بھی فرمایا کہ اس شخص نے مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے بتایا کہ تم میری بہن ہو اور یہ بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں کیونکہ آج میرے اور تمہارے سوا اس زمین پر کوئی مسلمان نہیں اور اللہ کی کتاب کی روح سے تم میری دینی بہن ہو پس اگر اس ظالم کا سامنا ہو تو میری تقذیب نہ کرنا ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو شعیب بن ابی حمزہ نے بواستہ ابی زناد بسند آرج بروایت ابو حریرہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم سے اسی طرح روایت کیا ہے عثمان بن ابی شعباہ محمد بن علا ابن عدریس محمد بن اسحاق محمد بن عمرو بن عطا ابن علا بن القماہ بن عیاش سلمان بن یسار حضرت سلمان بن سقر بیازی سے روایت ہے کہ میں عورتوں کا اتنا خواہش مند تھا جتنا کہ دوسرا نہ ہوگا یعنی میں کسیر الشہوت تھا جب رمضان کا مہینہ آیا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بیوی سے کچھ کر نہ بیٹھوں جمع نہ کر بیٹھوں جس کی برائی صبح تک میرا ساتھ نہ چھوڑے تو میں نے اس رمضان کے ختم تک ظہار کر لیا ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت وہ میری خدمت کر رہی تھی اس دوران اس کے بطن کا کچھ حصہ کھل گیا میں ضبط نہ کر سکا اور اس پر چڑھ گیا یعنی اس سے جمع کیا جب صبح ہوئی تو میں اپنی قوم کے پاس گیا اور ان کو اس واقعہ کی خبر دی اور کہا میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو وہ بولے واللہ ہم نہ جائیں گے پس میں اکیلہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کا حال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے سلمہ کیا تو نے واقعی ایسا کیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے ایسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال مجھ سے دو مرتبہ کیا اور دونوں مرتبہ میں نے اسبات میں جواب دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں پس میرے بارے میں حکم صادر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پیدر 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 دو مہینوں کے روزے رکھ میں نے عرض کیا یہ مسئبت تو روزوں ہی کی وجہ سے مجھ پر آئی ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو ایک وسق یہ ایک پیمانہ کا نام ہے خجور کھلا میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی غسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم دونوں میاں بیوی نے رات بھوکے رہ کر گزاری ہے کیونکہ ہمارے پاس کھانا نہ تھا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر بنی زریک کے ایک صدقہ دینے والے کے پاس جا وہ تجھ کو صدقہ دے گا پس اس میں سے ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک وسک خجور دے اور باقی تو خود کھا اور بال بچوں کو کھلا اس کے بعد میں اپنی قوم پاس آیا اور کہا میں نے تمہارے پاس تنگی اور خراب رائے پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کشادگی اور اچھی رائے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے ابن علیہ نے یہ اضافہ کیا کہ ابن عدریس نے کہا کہ بیازا بنی زریک کی ایک شاق ہے حسن بن علی یحیی بن آدم ابن عدریس محمد بن عسحاق معمر بن عبداللہ بن حنزلہ یوسف بن عبداللہ بن سلام حضرت خویلہ بنت مالک بن سعلباہ سے روایت ہے کہ میرے شوہر عوث بن سامد نے مجھ سے ظہار کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ تیرا چچا زاد بھائی ہے دور جاہلیت میں اور ابتدائے اسلام میں ظہار طلاق سمجھا جاتا تھا خویلہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خویلہ کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اب وہ تیرا شوہر نہیں رہا بلکہ صرف چچا زاد بھائی رہ گیا ہے پس میں نہیں ہٹی یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول اللہ تجا دلو کا فی زوج ہا و تشت کی الاللہ واللہ یسمع تحاور راکو ما ان اللہ سمیع بصیر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکواہ کر رہی تھی اس آیت نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا وہ یعنی تیرا شوہر ایک غلام آزاد ہے میں نے عرض کیا اس کی طاقت نہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا پھر دو مہینہ کے پی در پی روزے رکھ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم وہ بہت بڑھا ہے اس میں روزے رکھنے کی سکت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے میں نے عرض کیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے وہ صدقہ دے خویلہ کہتی ہے کہ تب ہی خجور کا ایک تھیلہ آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں اس کو دوسرا خجوروں کا تھیلہ دے دوں گی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ٹھیک ہے جا اس کو لے جا اور اس میں سے اس کی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھلا اور پھر بے خوف و خطر اپنے چچا کے بیٹے کے پاس رہ راوی کا بیان ہے کہ عرق ساٹھ سا اکا ہوتا ہے ابو داوود نے کہا خویلہ نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس کی طرف سے کفاراہ ادا کیا حسن بن علی عبدالعزیز بن یحیہ محمد بن سلمہ ابن اسحاق سے بھی اسی طرح مردی ہے سوائے اس کے کہ اس میں یہ ہے کہ عرق ایک پیمانہ کا نام ہے جس جس میں تیس سا آتے ہیں ابو داوود نے کہا کہ یہ حدیث یحییٰ بن آدم کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے موسیٰ ابن اسماعیل ابان یحییٰ حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ عرق ایک زمبیل تھیلا ہے جس میں پندرہ ساع آتے ہیں ابن سراح ابن وحب ابن لہیعہ عمرو بن حارس بکیر بن اشج حضرت سلیمان بن یسار سے یہی حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ سلاللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس کچھ خجوریں آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو دے دیں جو پندرہ ساع کے قریب ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صدقہ کر دے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا میں اس کو دوں جو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے بھی زیادہ غریب ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یہ خجوریں تکھا اور تکھا تیرے گھر والے کھائیں ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے یہ حدیث محمد بن یزید مصری کے سامنے پڑھی تو میں نے ان سے کہا تم سے حدیث بیان کی بشر بن بکر نے باخبار اوزاعی تجدیس عطا بواستا عوص برادر عبادا بن سامت کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو پندرہ سا جو دیے ساٹھ مسکینوں کو کھلانے کے لیے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عطا نے اس کو نہیں پایا کیونکہ وہ بدری ہیں جن کی موت پہلے واقع ہو چکی تھی لہٰذا یہ حدیث مرسل ہے موسیٰ بن اسماعیل حمد حضرت حشام بن عرواح سے روایت ہے کہ خولاہ عوس رضی اللہ تعالی عنہ بنت سامت کے نکاح میں تھی اور عوس ایک دیوانہ آدمی تھا جب اس پر جنون کا غلبہ ہوتا تو وہ اپنی عورت سے زہار کر لیتا تب اللہ تعالی نے کفاراہ زہار والی آیت نازل فرمائی حارون بن عبداللہ محمد بن فزل حمد بن سلمہ حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ 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 تعالی عنہ بھی اسی طرح مردی ہے اسحاق بن اسماعیل صفیان حکم بن عبان حضرت اغریمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور پھر کفاراہ کیا اور پھر کفاراہ دینے سے قبل اس سے جمع کر لیا پس اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ماجرہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کی پندلی کی سفیدی چاندنی میں دیکھی پس مجھ سے رہا نہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو اس سے جدا رہ جب تک کہ کفاراہ نہ دے زیاد بن عیوب اسماعیل حکم بن عبان اکریما حضرت ابن عباس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے مگر اس میں پندلی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے ابو کامل عبد العزیز بن مختار خالد حضرت اکریما نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے یعنی مرسلن کیونکہ اس میں ابن عباس کا واسطہ مذکور نہیں ہے جیسا کہ حدیث سفیان ہے عبود عبود نے کہا کہ میں نے سنا کہ محمد بن عیسیٰ نے اس حدیث کو پسند معتمر بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حکم بن عبان کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا مگر معتمر نے اس میں ابن عباس کا حوالہ ذکر نہیں کیا نیز عبود عبود نے کہا کہ حسین بن حریس نے مجھے تحریر کیا کہ فضل بن موسیٰ نے بسند معمر بواستا حکم بن عبان باروایت اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اسی کے ہم معنی روایت نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ذکر کی ہے سلیمان بن حرب حماد ابی ایوب ابی قلابا ابو اسمہ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق طلب کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے قاع نبی مالک یحیی بن سعید امرو بنت عبد رحمان بن سعید بن زراراہ حضرت حبیبہ بنت سحل انساریہ سے روایت ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لئے نکلے تو دیکھا کہ حبیبہ بنت سحل آپ کے دروازے پر اندھیرے میں کھڑی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے تو میں نے عرض کیا حبیبہ بنت سحل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا یا میں نہیں یا میرا شوہر ثابت بن قیس نہیں یعنی ہم دونوں اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جب ثابت بن قیس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ حبیبہ بنت سحل ہے جو کچھ اللہ کو منظور تھا اس نے بیان کر دیا حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت بن قیس نے جو کچھ بطور مہر مجھ کو دیا وہ میرے پاس موجود ہے اور وہ میں لوٹانے کے لئے تیار ہوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا جو کچھ تو نے دیا تھا وہ اس سے واپس لے لے پس ثابت نے اپنا دیا ہوا مال واپس لے لیا اور حبیبہ اپنے گھر جا بیٹھی یعنی نکاح فزاہ ہو گیا محمد بن معمر ابو عامر عبد المالک بن عمرو عبداللہ بن عبی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حبیبہ بنت سحل ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھی ثابت نے ان کو مارا تو ان کا کوئی عزو ٹوٹ گیا پس وہ نماز فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ثابت کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ثابت کو بنایا اور فرمایا اس سے کچھ مال لے لے اور اس کو چھوڑ دے ثابت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا یہ درست ہوگا آپ ایسا ہی کیا محمد بن عبد الرحیم بزار علی بن بحر قطان ہشام بن یوسف معمر عمر بن سلیم اکریما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے اس سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کی عدت ایک حیض مقرر کی ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بسند معمر بواستہ عمرو بن مسلم باروایت اکریما نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے مرسل روایت کیا ہے قانبی مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خلاع حاصل کرنے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے موسی بن اسماعیل حماد خالد اکریما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بری راہ کا شوہر مغیس ایک غلام تھا بری راہ آزاد ہوئی تو اس کو فسخ نکاح کا اختیار مل گیا لہذا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری راہ سے اس کے لئے سفارش فرمائیں کہ وہ اس کو نہ چھوڑے اور حسب سابق اس کے نکاح میں رہے آپ صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے بری راہ سے کہا کہ اے بری راہ اللہ سے ڈرو وہ تیرا شوہر ہے اور تیرے بچہ کا باپ ہے وہ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ میرے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں تو سفارش کر رہا ہوں اور صدمہ کی بنا پر مغیس کی گالوں پر آنسوں کی لڑی پہ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کیا تمہیں مغیس کی محبت اور بری راہ کی عداوت پر تعجب نہیں ہو رہا ہے عثمان بن ابی شہباہ عفان قطاداہ اقریماہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بری راہ کا شوہر کالے رنگ کا ایک غلام تھا جس کا نام مغیس تھا جب وہ آزاد ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا تھا اس کے نکاح میں رہنے کا یا اس سے جدا ہو جانے کا تو اس نے علہدگی کا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو عدت گزارنے کا حکم فرمایا عثمان بن ابی شہباہ حشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کا شوہر ایک غلام تھا جب وہ آزاد ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا پس اس نے شوہر کے بجائے اپنے نفس کو اختیار کیا اگر اس کا شوہر آزاد ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بری راہ کو اختیار نہ دیتے اثمان بن ابی شہباہ حسین بن علی ولید بن اقباہ زائدہ سیماک عبد الرحمن بن قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بری راہ کو اختیار دیا تھا اور اس کا شوہر غلام تھا ابن کسیر سفیان منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت بری راہ آزاد ہوئی اس وقت اس کا شوہر بھی آزاد ہو چکا تھا اور بری راہ کو اختیار دیا گیا تھا وہ بولی مجھے اس کے ساتھ رہنا منظور نہیں ہے اگرچہ مجھے اتنا اور اتنا مال ملے راہ عبدالعزیز بن یحیہ محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق عبی جعفر عبان بن سوالح مجاہد عشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بری راہ آزاد ہوئی تو وہ ابو احمد کے غلام مغیز کے نکاح میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے بری راہ کو اختیار دیا اور فرمایا اگر تیرے شوہر نے تجھ سے صحبت کر لی تو تجھے اختیار باقی نہیں رہے گا زہیر بن حرب نصر بن علی زہیر عبید اللہ بن عبد المجید عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے غلام اور باندی کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا جو آپس میں میاں بیوی تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس کے بارے میں مشوراہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے پہلے مرد کو آزاد کرنا تاکہ عورت کو فساہ نکاح کا اختیار نہ ملے نصر نے کہا کہ حدیث بیان کی مجھ سے ابو علی حنافی نے بسند عبید اللہ عثمان بن ابی شہباہ وقیع اسرائیل سماک اکریماہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص مسلمان ہو کر آیا اس کے بعد اس کی بیوی مسلمان ہو کر آئی دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف مرد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ساتھ ہی اسلام لائی تھی تو آپ صلی اللہ وآلہ رسول سلمہ بن فضل حسن بن علی دابود بن حسین اکریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہم روایت 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 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی کو اب العاص پر پہلے نکاح کی بنا پر لوٹا دیا اور کوئی نئی بات نہیں کی محمد بن عمرو نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا کہ چھے سال بعد اور حسن بن علی نے کہا کہ دو سال بعد مسدد حشیم وحب ابن بقیہ حشیم ابن ابی لیلا حمیزا بن شمردل حارس بن قیس سے روایت ہے کہ میں مسلمان ہوا اور اس وقت میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ان میں سے چار چن لے اور باقی چھوڑ دے اور احمد بن ابراہیم نے بواستہ حشیم اس حدیث میں حارس بن قیس کی جگہ قیس بن حارس نقل کیا ہے احمد بن ابراہیم نے کہا کہ یہ صحیح بھی ہے یعنی قیس بن حارس احمد بن ابراہیم بکر بن عبد الرحمن عیسی بن مختار ابن ابی لیلا ایک دوسری سند کے ساتھ قیس بن حارس سے اسی طرح مروی ہے یحیی بن معین وحب بن جریر یحیی بن ایوب یزید بن ابو حبیب ابو وحب زحاق بن فیروز نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے نکاح میں دو سگی بہنیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کوتو طلاق دے دے جس کو تو چاہے ابراہیم بن موسیٰ عیسی عبد الحمید بن جعفر حضرت رافع بن سینان سے روایت ہے کہ وہ مسلمان ہوئے لیکن ان کی بیوی نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا پس وہ رافع کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بولی میری بیٹی مجھے دلا دیجئے اس کا دودھ چھٹ چکا ہے یا چھٹنے کے قریب تھا ابو رافع نے کہا میری بیٹی مجھے دلا دیجئے آپ صلی اللہ بہو علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع سے فرمایا تو ایک کونہ ہمیں بیٹھ جا اور اس کی بیوی سے کہا تو دوسرے کونہ ہمیں بیٹھ جا اور بچی کو ان دونوں کے بیج بٹھا دیا اور فرمایا تم دونوں اس کو بلاؤ پس وہ بچی اپنی ماں کی طرف بڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کو ہدایت دے اس کے بعد وہ اپنے باپ کی طرف بڑھی پس ابو رافع نے اسے لے لیا عبید اللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب سحل بن سعد حضرت سحل بن سعد سعیدی سے روایت ہے کہ عوامر بن اشکر عجلانی آسم بن عدی کے پاس آئے اور بولے اے آسم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس اجنبی مرد کو پائے یعنی اس کو زنا کرتے ہوئے پائے اور وہ اسے قتل کر ڈالے تو کیا جواب میں بطور قصاص اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور اگر اس کو قتل نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے اے عاصم برائے کرم میرے لئے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو پس آسم نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ناغواری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ناغواری سے آسم کو تکلیف پہنچی جب آسم لوٹ کر گھر واپس آئے تو اوہ امیر ان کے پاس آئے اور پوچھا اے آسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا حاسم بولے اے امیر تمہاری ذات سے مجھے کبھی بھلائی نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مسئلہ پوچھنا اچھا نہیں لگا امیر نے کہا واللہ میں تو یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر ہی رہوں گا پھر امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے امیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو پایا اور اس نے اس شخص کو قتل کر دیا تو کیا اس کو بھی قصاصن قتل کیا جائے گا یا پھر وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے اور تیری بیوی کے بارے میں حکم نازل ہو گیا ہے جا اور اپنی بیوی کو لے کر آ سہل کا بیان ہے کہ پھر ان دونوں نے لعان کیا اور میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا جب دونوں لعان کر چکے تو عویمر نے کہا اگر میں اس کو پھر سے اپنے نکاح میں رکھوں تو جھوٹا قرار پاؤں پس عویمر نے کہا قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم سادر فرمائیں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں ابن شہاب نے کہا پھر لعان کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ رائج ہو گیا عبدالعزیز بن یاہیہ محمد ابن مسلمہ محمد بن اسحاق عباس بن سہل حضرت سہل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاسم بن عدی سے کہا کہ عورت کو یعنی عویمر کی عورت کو تم اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ وہ بلادت سے فارغ ہو جائے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت سہل بن سعد سعیدی سے روایت ہے کہ جس وقت ان دونوں نے لعان کیا میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا اور اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی اس کے بعد راوی نے باقی حدیث بیان کی مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر وہ عورت حاملہ نکلی اور پیدائش کے بعد اس بچہ کو ماں کی طرف منصوب کیا جاتا تھا محمد بن جعفر ابراہیم ابن سعد زہری حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی لعان والے واقعہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر یہ عورت ایسا بچہ جنے جس کی آنکھیں کالی ہوں اور کولہ بھاری ہوں تو میں سمجھوں گا کہ عویمر کا الزام درست تھا اور اگر اس کا رنگ گروہ کی طرح مائل باسرخی ہو تو میں سمجھوں گا کہ عویمر کا الزام غلط تھا اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بچہ ناپسندید طریق پر پیدا ہوا یعنی عویمر کا الزام درست نکلا محمود محمود خالد غزاعی حضرت سحل بن سعد سعیدی سے اس حدیث کے زیل میں روایت ہے کہ پھر وہ بچہ ماں کی طرف منصوب کر کے پکارا جاتا تھا احمد بن عمرو ابن سراح ابن شہاب حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کے سلسلہ میں مروی ہے کہ عویمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نافذ فرما دیا اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نقیر نہ فرمائیں تو وہ سنت قرار پاتی ہے سحل کہتے ہیں کہ میں اس واقعہ لعان کے وقت رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا اس کے بعد لعان کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ قرار پایا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی اور وہ کبھی جمع نہ ہو سکیں گے مسدد وحب بن بیان احمد بن عمرو بن سراح عمرو بن عثمان سفیان زہری حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس واقعہ لعان کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا اور اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق فرما دی یہ سفیان کی حدیث بواستہ زہری کے الفاظ تھے اور مسدد کی حدیث یہاں پر پوری ہو گئی جب کہ دوسروں کی روایت یوں ہے کہ سحل بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی پس اس شخص عوامر نے کہا کہ اگر میں اس کو اپنے نکاح میں رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹ بولا اور بعضوں نے کہا کہ اس نے علیہ نہیں کہا تھا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس بات پر ریعنا کا کوئی مطابع نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی تھی سلیمان بن سعد حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ عورت حاملہ تھی اور عویمر نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ حمل اس سے ہے پھر اس عورت کا بچہ اپنی ماں کی طرف منصوب کر کے پکارا جاتا تھا پھر میراس کے معاملہ پر یہ سنت جاری ہوئی کہ وہ بچہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس بچہ کی وارث قرار پائے گی جتنا کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے عثمان بن ابی شہباہ جریر عمش ابراہیم القماح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک دن جمعہ کی رات مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک انساری شخص آیا اور کہنے لگا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو پائے اور پھر وہ اس پر زنا کا الزام لگائے تو تم اس کو حد قضف میں کوڑے لگاؤگے اور قتل کرنے پر اس کو قتل کر ڈالوگے اور اگر خاموشی اختیار کرے تو خون کے گھونٹ پیے اللہ کی قسم میں یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور دریافت کروں گا جب اگلا دن ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا اور یہی کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو پائے اور اس پر زنا کا الزام لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کوڑے لگائیں گے یا قتل کریں گے تو اس کو قصاصن قتل کر دیں گے اور اگر خاموشی اختیار کرے تو خون کیسے گھونٹ پیے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم جاری فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دعا ہی رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس ثبوت پیش کرنے کے لئے کوئی گواہ موجود نہ ہو سیوائے اپنی ذات کے تو پس وہ شخص جو اس مصیبت میں مبتلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی بیوی بھی آئی پھر دونوں نے لعان کیا یعنی پہلے مرد نے چار مرتبہ اللہ کا نام لے کر گواہی دی کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے پھر پانچویں مرتبہ لعنت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے اس کے بعد عورت نے لعان کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے بھی اسی طرح لعان کیا جب وہ دونوں وہاں سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس عورت کے گھنگریالے بالوں والا بچہ سیاہ رنگ کا پیدا ہوگا پھر جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو وہ گھنگریالے بالوں والا اور سیاہ رنگ کا تھا یعنی عورت پر زنا کا الزام درست نکلا محمد بن بشار ابن ابی عدی حشام بن حسان اکریما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حلال بن عمیہ نے اپنی بیوی شریک بن صحما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی موجودگی میں تحمت لگائی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حلال سے فرمایا ثبوت پیش کر ورنہ حد قذف میں تیری پیٹ پر کوڑے لگائے جائیں گے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی اجنبی مرد کو زنا کرتے ہوئے پائے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے نکل جائے لیکن آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لا ورنہ قذف کے لئے تیار ہو جا ہلال نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو حق کے ساتھ مبعوض کیا ہے کہ میں سچا ہوں اور اللہ تعالی یقیناً میرے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل فرمائے جس سے میری پیٹ حد قذف میں کوڑے کھانے سے بچ جائے گی تب یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ جو لوگ اپنی بیبیوں پر زنا کی تحمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سیوہ کوئی گواہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے اس آیت کو من فوادقین تک پڑھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان دونوں یعنی حلال بن امیہ اور اس کی بیبی کو بلا بھیجا پس پہلے حلال بن امیہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے جاتے تھے دیکھو اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک یقیناً جھوٹا ہے کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے پھر عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بھی اسی طرح گواہی دی جب پانچویں گواہی کا نمبر آیا یعنی یہ کہ اگر اس کا شوہر سچا ہو تو اس پر اللہ کا غزب نازل ہو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ پانچویں گواہی غزب کو واجب کر دے گی ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ سن کر وہ عورت ذرا جھکی اور الٹے پاؤں لوٹی یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ اپنے بیان سے پھر جائے گی پھر وہ بولی میں زمانے بھر میں اپنی قوم کو رسوا نہ کروں گی اور یہ کہہ کر اس نے پانچویں گواہی بھی دے ڈالی ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا دیکھو اگر اس کا بچہ کالی آنکھوں والا بڑے بڑے سرین والا اور موٹی موٹی پندلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن ساحما کا ہے تو پھر اس کے ایسا ہی بچہ پیدا ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اگر اس باب میں اللہ کا حکم نازل نہ ہو چکتا تو میں اس عورت کے ساتھ ضرور کچھ کرتا یعنی اس پر حد زنا جاری کرتا ابو داوود نے کہا کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن میں اہل مدینہ منفرد ہوئے ہیں یعنی ابن بشار کی حدیث کو بواستہ ابن عدی حشام بن حسان سے انہوں نے ہی روایت کیا ہے مقلد مقلد بن خالد سفیان آسم بن کلیب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے لعان کرنے والوں کو لعان کے لئے فرمایا تو ایک شخص کو حکم دیا کہ جب وہ پانچویں گواہی پر پہنچے تو اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دے اور اس سے کہا کہ یہ پانچویں گواہی لعنت کا موجب ہوگی حسن بن علی یزید بن حارون عباد بن منصور اکریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہلال بن عمیہ ان تین آدمیوں میں سے ایک ہے جن کا اللہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد میں عدم شرکت کا قصور معاف فرما دیا تھا پس حلال بن عمیہ رات کو اپنی زمین کھیت سے گھر آئے تو اپنی بیوی کے پاس ایک شخص کو زنا کرتے ہوئے پایا پس اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا حلال نے نہ اس کو ڈانٹا اور نہ دھمکایا جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شام کو اپنے گھر گیا تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص کو پایا پس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی آوازوں کو اپنے کانوں سے سنا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناغوار گزری حلال پر یہ عمر سخت گزرا تب یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں مگر ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا تو ان میں سے ہر ایک پر چار گواہیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی شدت جاتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حلال خوش ہو جا اللہ نے تیرے واسطے وسعت پیدا کی اور راستہ نکالا حلال نے کہا مجھے بھی اپنے رب سے ہی امید تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو بلا بھیجو وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سامنے یہی آیت پڑھی اور نصیحت کی اور خبردار کیا کہ آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف سے شدید تر ہے حلال نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے سچ کہا اس کا حال عورت نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ان دونوں کو لعان کراؤ پہلے حلال سے کہا گیا کہ گواہیاں دیں کہ میں سچ کہتا ہوں جب پانچویں گواہی کا نمبر آیا تو حلال سے کہا گیا کہ اے حلال اللہ سے ڈر کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے ہلکی ہے اور یہی آخری گواہی ہے جو جھوٹا ہونے پر تیرے اوپر عذاب کو واجب کر دے گی حلال نے کہا اللہ کی خسم اللہ اس عورت پر الزام کی بنا پر مجھے عذاب نہیں دے گا جس طرح اس نے میری پیٹ کو کوڑے لگنے سے بچایا ہے سو اس نے پانچویں گواہی بھی دے دی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بولوں اس کے بعد عورت سے کہا گیا کہ تو بھی گواہیاں دے اس نے بھی اللہ کا نام لے کر چار گواہیاں دیں کہ وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹا ہے جب پانچویں گواہی کا نمبر آیا تو اس سے بھی کہا گیا کہ اللہ سے ڈر کیونکہ دنیا اور یہ کہہ کر اس نے پانچویں گواہی بھی دے دی کہ اگر اس کا شوہر الزام میں سچا ہو تو اس پر اللہ کا غزب نازل ہو اس کے بعد رسول رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے بچے کو باپ کی طرف منصوب نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس عورت کو زنا کے الزام سے متہم کیا جائے گا اور نہ اس کے بچے کو ولد الزنا کہا جائے گا اور جو شخص اس عورت پر زنا کی اور اس کے بچہ پر ولد الزنا ہونے کی تحمت لگائے تو اس پر حد قضف جاری کی جائے گی اور یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ مرد کے ذمہ عورت کے لئے ٹھکانا فراہم کرنا اور نانو نفقا دینا لازم نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں بغیر طلاق کے جدا ہوئے ہیں اور نہ اس کے شوہر کی وفات ہوئی نیز آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ بھی فرمایا اگر اس کا بچہ بھورے بالوں والا پتلے سرین والا چوڑے پیٹ والا اور دبلی پندلیوں والا ہو تو یہ بچہ حلال کا ہے اور اگر گندمی رنگ بال فرباح موٹی پندلیوں اور بڑے سرین والا پیدا ہو تو اس شخص کا ہے جس کے ساتھ زنا کی توحمت لگائی گئی ہے پس جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو وہ گندم گون گھنگ ریال بال فرباح موٹی پندلیوں والا اور بھاری سرین والا پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلے گواہیاں نہ ہو چکی ہوتی تو میں اس عورت کو سزا دیتا اکریمہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ بچہ بڑا ہو کر مصر کا حاکم بنا لیکن اس کو باپ کی طرف منصوب کر کے نہ پکارا جاتا تھا تم دونوں کا حساب اللہ کے پاس ہے تم دونوں میں سے یقیناً ایک جھوٹا ہے مرد سے فرمایا تجھ 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 عورت پر قابو نہیں اس نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال یعنی اس سے میرا وہ مال دلائیے جو میں نے بطور مہر اس کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو تیرا مال اس کے بدلاہ میں گیا کہ تو نے اس کی شرمگاہ کو اپنے اوپر حلال کیا ہے اور اگر تو نے اس پر جھوٹ باندھا تو پھر وہ مہر مانگنا تیرے شایعان شان نہیں احمد بن محمد بن حنبل ایوب سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو کیا ان کے درمیان تفریق کی جائے گی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بنی عجلان کے دو بھائی بہنوں کو عویمر اور اس کی بیوی کو جدا کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ یقیناً یہ بات اللہ تعالی جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے پس تم میں سے کون توباہ کرتا ہے آپ نے یہ کلمات تین مرتبہ دہرائے لیکن جب ان دونوں میں سے کسی نے توباہ نہیں کی اور اپنی اپنی بات پر جمع رہے تو آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق فرما دی آن نبی مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی بی بی سے لعان کیا اور اس کے بچہ کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق فرما دی اور بچہ کے نسب کو عورت سے منصوب کیا ابن ابی خلف سفیان زہری سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی فزارہ کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی کے کالا بچہ پیدا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کچھ اونٹ ہیں اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان اونٹوں کا رنگ کیسا ہے اس نے کہا سرخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ان اونٹوں میں کوئی بھورے رنگ کا بھی ہے وہ بولا شاید یہ رنگ کسی رگ نے کھینچ لیا ہو حسن بن علی عبد الرزاق معمر حضرت زہری نے اسی مفہوم کی روایت ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ مرد بچہ بچہ کے کالے رنگ سے اس بات کا اشارہ کر رہا تھا کہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنہ ہے باقی مضمون سابقہ حدیث کی طرح ہے بیوی احمد بن سوالح ابن وحب امرو بن حارس ابن حاد عبد اللہ بن یونس سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب لعان والی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنے بچہ کو اس قول میں داخل کیا جس میں سے وہ نہیں ہے تو وہ عورت اللہ کی رحمت کی چیزوں میں سے کسی چیز میں داخل نہیں ہے اور اللہ اس کو ہرگز اپنی جنت میں داخل نہ کرے گا اور جو مرد ایسا ہو کہ بچہ کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کرے اس حال میں کہ وہ بچہ اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو تو قیامت کے دن اس کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب نہ ہوگا اور اللہ تعالی اس کو تمام مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا یعقوب بن ابراہیم معمر سلم بن ابی زیال سعید بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اسلام میں پیشاہ کرانا ممکن نہیں اور جس زمانہ جاہلیت میں پیشاہ کیا تھا اور اس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس کے مولا سے ملے گا اور اگر کوئی بغیر نکاح کیے کسی بچہ کے نسب کا مدعی ہو تو نہ وہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور نہ وہ بچہ کا شیبان بن فروق محمد بن راشد حسن بن علی یزید بن حارون محمد بن راشد سلیمان بن موسیٰ عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جب اس معاملہ میں فیصلہ کرنا چاہا جو بچہ اپنے باپ کے مر جانے کے بعد اس سے ملایا جائے یعنی اس باپ سے جس کے نام سے پکارا جاتا ہے اور باپ کے وارث اس کو ملانا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ فیصلہ فرمایا اگر وہ بچہ اس باندی سے ہے جس کا بوقت جمع اس کا باپ مالک تھا تو اس کا نصب ملانے والے سے مل جائے گا لیکن جو ترکاہ اس کے ملائے جانے سے پہلے تقسیم ہو چکا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا البتہ جو ترکاہ اب ہی تقسیم نہیں ہوا اس میں اس کا حصہ ہوگا مگر جب وہ باپ جس سے اس کا نصب ملائے جا رہا ہے اپنی زندگی میں اس کے نصب سے انکار کرتا رہا تو وارسوں کے ملانے سے اس کا نصب نہیں ملے گا اور اگر وہ بچہ ایسی باندی سے ہو جس کا مالک اس کا باپ نہ تھا یا وہ بچی آزاد عورت کے پیٹ سے پیدا ہو جس سے اس کے باپ نے زنا کیا تھا تو اس کا نصب نہ ملے گا اور نابو اس کا وارس ہوگا اگرچہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اس کا دعویٰ کیا ہو کہ یہ بچہ میرا ہے کیونکہ وہ ولد زنا ہے خواہ آزاد عورت کے پیٹ سے ہو یا باندی کے پیٹ سے محمود بن خالد محمد بن راشد سے بھی اسی سند کے ساتھ اسی مفہوم کی روایت مروی ہے جس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ بچہ ولد زنا اپنی ماں کے لوگوں میں مل جائے گا خواہ آزاد عورت سے ہو یا باندی سے اور یہ حکم اس میں ہے جو ابتدائے اسلام میں ہو جو مال اسلام سے پہلے تقسیم ہو چکا وہ گزر گیا مسدد عثمان بن ابی شہباہ ابن سراح سفیان زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے مسدد اور ابن سراح نے روایت کیا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خوش تھے اور عثمان نے روایت کیا کہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے چہرے سے پھوٹی پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج مجزز مدلجی نے زید اور اسامہ کو دیکھا اس حال میں کہ ان کے سر چھپے ہوئے تھے صرف پاؤں دکھائی دے رہے تھے اس نے کہا یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ابو داوود نے کہا اسامہ کا رنگ کالا تھا اور زید کا سفید قطعباح لیس ابن شہاب کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے چہرے کے قطوط چمکنے لگے مسدد یحیی اجلاح شعبی عبداللہ بن خلیل حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس پیٹھا ہوا تھا اتنے میں یمن سے ایک شخص آیا اور بولا کہ تین آدمی ایک بچہ کے بارے میں جھگڑتے ہوئے آئے اور ان تینوں نے ایک عورت سے ایک ہی تحر میں جمع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان میں سے دو کو الگ کر کے کہا کہ تم دونوں اس بچہ کو تیسرے شخص کو دے دو لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی اور چیخنے چلانے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان میں سے دوسرے دو کو الگ کر کے یہی بات کہی لیکن انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا اور ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے حضرت علی نے فرمایا تم سب جھگڑنے والے شریک ہو میں قرآہ ڈالوں گا جس کے نام پر قرآہ نکلے وہ بچہ لے لے اور اپنے دو باقی ساتھیوں کو دیت کا ایک ایک تہائی ادا کر دے پس انہوں نے قرآہ ڈالا اور جس کے نام پر قرآہ نکلا تھا انہوں نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں خوشیش ایک ایک ہی تہر میں جمع کیا تھا حضرت علی نے دو کو الگ کر کے ان سے کہا کہ تم اس بچہ کے لیے اقرار کرو انہوں نے نہ مانا اس طرح انہوں نے تینوں سے پوچھا پھر قرآہ ڈالا جس کے نام پر قرآہ نکلا بچہ اس کو دے دیا اور اس سے ایک دید کا ایک ایک سلس بقیہ دو کو دلوا دیا یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھیں دکھائی دینے لگیں عبید اللہ بن معاز شعب سلم شعب خلیل ابن خلیل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تین شخص جھگڑتے ہوئے آئے ایک بچہ کے بارے میں جو ایک عورت نے ان تینوں سے جمع کے بعد حاملہ ہو کر جنا تھا لیکن اس میں یمن کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور نہ حضرت علی کے قول طیبہ بالولادی کا احمد بن سوالح انبساہ خالد یونس بن یزید محمد بن مسلم بن شہاب عرواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح چار طرح سے ہوتا تھا ان میں سے ایک نکاح کا طریقہ تو یہی تھا جو اب لوگوں میں جاری ہے یعنی ایک شخص دوسرے شخص کے پاس پیغام نکاح دیتا ہے اور وہ اپنی بیٹی بہن یا جو بھی ہو اس کا مہر مقرر کرتا ہے اور پھر نکاح کر دیتا ہے دوسرے نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو جاتی تو مرد اس سے کہتا کہ فلان شخص کو بلا بھیج اور اس سے جمع کروا اس کے بعد اس کا شوہر اس سے الگ رہتا اور اس سے جمع نہ کرتا یہاں تک کہ اس شخص کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے اس نے جمع کروایا تھا پس جب معلوم ہو جاتا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو اس کو شوہر اگر چاہتا تو اس سے جمع کرتا اور یہ طریقہ اس لیے جاری کر رکھا تھا تاکہ اچھی نسل کے بچے حاصل کیے جائیں اس نکاح کو نکاح استبزاع کہا جاتا تھا اور نکاح کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آٹھ دس آدمی ایک عورت کے پاس آیا جایا کرتے اور سب اس سے جمع کرتے جب وہ حاملہ ہو جایا کرتی اور بچہ پیدا ہو جاتا چند روز کے بعد وہ سب کو بلا بھیجتی اور سب جمع ہوتے اور کوئی شخص آنے سے انکار نہیں کر سکتا تھا جب سب آ جاتے تو وہ ان سے کہتی کہ تم سب اپنا حال جانتے ہو اور اب میرے بچہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ بچہ تم میں سے فلان شخص کا ہے وہ ان میں سے جس کا چاہتی نام لے دیتی اور وہ بچہ اسی شخص کو قرار پاتا اور چوتھی قسم کا نکاح یہ تھا کہ بہت سے آدمی ایک عورت کے پاس جاتے یعنی اس سے جمع کرتے اور وہ کسی کسی بھی جمع سے نہ رکتی ایسی عورتیں بغایا تواعف کہلاتی تھی ان کے گھروں کے دروازے پر جھنڈے لگے رہتے تھے یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو چاہے ان کے پاس بغرض جمع آ سکتا ہے پس جب وہ حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے تمام آشنا اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے پھر وہ جس کا بچہ کہہ دیتے وہ اسی کا قرار پاتا اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ دور جاہلیت کے نکاحوں تمام طریقوں کو باطل قرار دے دیا سوائے اس طریقہ نکاح کے جو آج کل اہل اسلام میں رائج ہے سعید بن منصور مسدد سفیان قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمعہ کی باندی کے بچہ کے سلسلا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں سعد بن ابی وقاس اور عبد بن زمعہ نے جھگڑا کیا سعد کہتے تھے کہ میرے بھائی قطباہ نے مجھے وسیعت کی تھی کہ جب میں مکہ جاؤں تو زمعہ کی باندی کے بچہ کو دیکھوں اور اسے حاصل کروں کیونکہ وہ میرا بچہ ہے اور عبد بن زمعہ کا کہنا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی باندی کا بیٹا ہے جو میرے گھر میں پیدا ہوا رسول صلی اللہ اللہ نے اس بچہ کو دیکھا تو واضح طور پر اتباہ کے مشابہ پایا پس آپ صلی اللہ ہوا نے بچہ بچہ صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لئے پتھر ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بن حرب یزید بن حارون حسین حمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن حمرو رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فلان بچہ میرا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام میں زنا کے سبب نسب کا دعویہ نہیں ہے جاہلیت کے تمام طریقے ختم ہو چکے ہیں اب تو بچہ اسی کا ہے جس کے گھر پیدا ہوا اور زناکار کے لیے سنگ ساری کی سزا ہے موسیٰ بن اسماعیل مہدی بن میمون محمد بن عبداللہ بن ابی یا عقوب حسن بن سعد حسن بن علی ابن ابی طالب حضرت رباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے گھر والوں نے گھر ہی کی ایک باندی سے میرا نکاح کر دیا پس میں نے اس سے جمع کیا تو مجھ جیسا ہی ایک کالا بچہ پیدا ہوا جس کا میں نے عبداللہ نام رکھا میں نے پھر اس سے صحبت کی تو پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا جو میری ہی طرح کالا تھا میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا پھر ایسا ہوا کہ میرے ہی گھر کے ایک رومی غلام نے اس کو پرچا لیا جس کا نام یحنہ تھا یہ اس سے اپنی زبان میں اس سے گفتگو کرتا جس کو ہم نہیں سمجھتے تھے پھر اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا گویا کہ وہ گرگٹ تھا یعنی اس کا رنگ رومیوں کی طرح سرخ تھا میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے یعنی یہ کس کا نتفا ہے وہ بولی یہ یحنہ کا ہے پس ہم نے یہ مقدمہ حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا انہوں نے ان دونوں سے بچہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اعتراف کر لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم اس فیصلہ پر راضی ہو جو رسول صلی اللہ علیہ و آلہی و سلم نے فرمایا تھا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ بچہ صاحب فراش کا ہے راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان ہے حضرت عثمان نے ان دونوں غلام اور باندی کو زنا کی سزا میں کوڑے لگائے تھے محمود محمود خالد سلامی ولید ابی عمرو اوزاعی عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زمانہ حمل میں میرا پیڑ اس کا غلاف تھا اور اور زمانہ رضاعت میری چھاتی اس کے پینے کا برطن اور میری گود اس کا ٹھکانہ اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور چاہتا ہے کہ اس بچہ کو مجھ سے چھین لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تو ہی اس کی زیادہ حق دار ہے جب تک کہ تو کسی اور سے نکاح نہ کرے حسن بن علی عبد الرزاق ابو عاصم ابن جریج زیاد حلال بن اسامہ ابو میمونہ حضرت حلال بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو ابو میمونہ جس کا نام سلمہ تھا اہل مدینہ کا آزاد کردا غلام اور سچا آدمی تھا اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک فارسی عورت آئی اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کے بارے میں میاں بیوی دعوے دار تھے اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے رکھی تھی اس نے فارسی زبان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے گفتگو کی کہ میرا شوہر مجھ سے میرے بیٹے کو چھین نہ چاہتا ہے حضرت ابو حریرہ نے اس کی بات سن کر کہا دونوں اس پر قرآن اندازی کر لو یہ بات انہوں نے فارسی میں اس کو سمجھا دی اس کے بعد اس کا خابند آیا اور بولا مجھ سے میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی میرا شوہر مجھ سے میرا بیٹا چھین چاہتا ہے حالانکہ میرا بیٹا مجھ کو ابو عطباح کے کوئے سے پانی لا کر پلاتا ہے اور میری خدمت کرتا ہے یعنی میں نے پال پوس کر بڑا کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا دونوں قرآن ڈالو بعد میں اس کا شوہر آیا اور بولا مجھ سے میرا بچہ کے بارے میں کون جھگڑتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لڑکے سے فرمایا یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے ان میں سے جس کا جی چاہے تو ہاتھ پکڑ لے پس اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اس کو لے کر چلی گئی عباس بن عبدالعظیم عبد المالک عبدالعزیز بن محمد یزید بن حاد محمد بن ابراہیم نافع ابن عجیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زید بن حارسا مکہ گئے تو وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو لے کر آئے جعفر نے کہا اس کو تو میں لوں گا میں ہی اس کا زیادہ حق دار ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میرے نکاح میں اس کی خالاہ بھی ہے اور خالاہ تو ماں ہوتی ہے حضرت علی نے کہا میں اس کا زیادہ حق دار ہوں یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میرے نکاح میں رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی صاحب زادی ہیں اور وہ بھی اس کی زیادہ حق دار ہیں زید بولے میں اس کا زیادہ حق دار ہوں کیونکہ میں ہی اس کی خاطر گیا اور اس کو لے کر آیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم باہر تشریف لائے تو فرمایا لڑکی جعفر کو ملے گی کیونکہ اس طرح وہ اپنی خالاہ کے پاس رہے گی جو ماں کے درجاہ میں ہوتی ہے محمد بن عیسی سفیان ابو فرواہ حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مردی ہے لیکن مکمل نہیں ہے اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا لڑکی جعفر کے پاس رہے گی کیونکہ اس کے نکاح میں اس کی خالاہ ہے عباد بن موسیٰ اسماعیل بن جعفر اسرائیل ابو اسحاق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم مکہ چلنے لگے تو حمزہ کی بیٹی ہمارے پیچھے آئی اور پکارنے لگی چچا چچا پس حضرت علی نے اس کو اٹھا لیا اور ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور کہا لو سنبھالو اپنی چچا کی بیٹی کو پس حضرت فاطمہ نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا اس کے بعد یہی قصہ بیان کیا جعفر نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالاہ میرے نکاح میں ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خالاہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا خالاہ اللہ کی طرح ہے سلیمان بن عبد الحمید یحیی بن سوالح اسماعیل بن عیاش امرو بن مہاجر حضرت اسما بنت یزید بنت سکن انساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ان کو طلاق ہوئی اس زمانہ میں متلقاہ کی عدت نہیں ہوتی تھی جب اسماع کو طلاق ہوئی تو طلاق کی عدت کا حکم نازل ہوا پس اسماع وہ پہلی عورت ہیں جن کے قصہ میں متلقاہ عورتوں کی عدت کا حکم نازل ہوا احمد بن محمد علی بن حسین یزید اکریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا متلقاہ عورتیں اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے تین خروع تین حیض یا تین تہر تک روکے رکھیں پھر یہ حکم نازل ہوا جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کی عدت تین ماہ ہے اس میں پھر مزید استثناء ہوا اور فرمایا اگر تم ان کو چھونے سے قبل جماع سے قبل طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے سہل بن محمد بن زبیر یحیی بن زکریہ ابن ابی زائدہ سوالہ بن سوالہ سلمہ بن کوہیل سعید بن جبیر ابن عباس حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ کو طلاق دے دی اور پھر طلاق کے بعد اس سے رجوع فرما لیا اس حال میں کہ وہ موجود نہیں تھے سفر میں تھے وہیں سے طلاق دی اور فاطمہ بن قیس کے پاس اپنے وقیل کو کچھ جو دے کر بھیجا وہ یہ تھوڑے سے جو دیکھ کر وقیل پر ناراض ہوئیں وقیل نے کہا واللہ ہمارے لئے آپ کو کچھ دینا ضروری نہ تھا فاطمہ بنت قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ذمہ تیرا نفقاہ نہیں ہے نیز فرمایا شریک کے گھر میں عدت گزار پھر فرمایا نہیں اس کے پاس نہیں کیونکہ اس کے پاس ہمارے اصحاب جاتے رہتے ہیں وہاں دکت ہوگی بلکہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزار کیونکہ وہ نابی نا شخص ہے تو کپڑے اتارے گی تو پرداح کی ضرورت نہیں ہوگی جب تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ میرے پاس معاویہ بن سفیان اور ابو جہم کا پیغام نکاح پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جہم تو اپنے کندے سے لاتی اتارتا ہی نہیں ہے یعنی وہ عورتوں کو مارتا ہے اور معاویہ نادار مفلس ہے اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے وہ بولیں مجھے وہ پسند نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد کردا گلام تھے اور سیاہ رنگ کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لے پس میں نے انہی سے نکاح کر لیا اور اللہ تعالی نے اسامہ میں میرے لئے خیر فرمائی اور عورتیں مجھ پر رشک کرنے لگیں موسی موسی اسماعیل عبان بن یزید یحیی بن کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو حفظ بن مغیراہ نے ان کو تین طلاقیں دی پھر راوی نے یہی حدیث بیان کی اور کہا کہ خالد بن ولید اور چند دوسرے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو حفظ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں اور اس کے لیے بہت کم نفقاہ خرچ چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے واسطے نفقاہ نہیں ہے راوی نے آگے حدیث بیان کی ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مالک کی حدیث عتم ہے محمود چکی ہے اور خالد بن ولید کا قصہ ذکر کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے نا نفقاہ ہے اور نا ٹھکاناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے کہلا بھیجا کہ مجھ سے پوچھے بغیر دوسرا نکاح نہ کرنا قطعباہ بن سعید محمد بن جعفر محمد بن عمر یحیہ ابو سلمہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں بنی مخزوم کے ایک شخص کے نکاح میں تھی اس نے مجھے بتاہ دی یعنی اس میں طلاق سلاس کا نہیں بلکہ طلاق بتاہ کا ذکر ہے راوی نے پھر حدیث مالک کی ماند روایت کیا اس میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پوچھے بغیر دوسرا نکاح نہ کرنا ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو شعبی بہی اور عطا نے بسند عبد الرحمن بن آسم اور ابو بکر بن جہم روایت کیا ہے اور سب ہی نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ان کے شوہر نے ان کو تین طلاق سلاس دی تھی نہ کہ طلاق بتا محمد بن کسیر سفیان سلمہ بن کوہیل شعبی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو تین طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے نہ نفقاہ قرار دیا اور نہ سکنی یزید بن خالد لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ وہ ابو حفظ بن مغیراہ کے نکاح میں تھی ابو حفظ نے ان کو تین میں سے آخری طلاق دی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے گھر سے باہر نکلنے کے متعلق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نابینا ابن ام مکتوم کے گھر منتقل ہو جا جب یہ حدیث مروان بن حکم کے سامنے بیان کی گئی تو مروان نے گھر سے نکلنے کے متعلق فاطمہ کی حدیث کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا حرواہ نے کہا حضرت عائشہ نے فاطمہ کی بات کا انکار کیا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ سوالح بن قیسان ابن جریج اور شعیب بن ابی حمزہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے اور سب نے زہری سے روایت کیا ہے ابو ابو داود نے کہا شعیب بن ابی حمزہ اور ابو حمزہ کا نام دینار ہے جو کہ زیاد کا آزاد کرتا غلام ہے مخلد بن خالد عبد الرزاق معمر زہری حضرت عبید اللہ سے روایت ہے کہ مروان نے فاطمہ بنت قیس کے پاس قبیسا کو حدیث دریافت کرنے کے لئے بھیجا فاطمہ نے کہا کہ میں ابو حفظ کے نکاح میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ میرا شوہر بھی گیا اور وہیں سے اس نے مجھ کو تین طلاقوں میں سے ایک جو باقی رہ گئی تھی کہ ہلا بھیجی اور عیاش بن ربی آہ اور حارس بن ہشام کو میرے لئے نفقاہ کا حکم کیا تو وہ دونوں بولے واللہ اس کے لئے نفقاہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ حاملہ ہوتی یہ سن کر میں نبی صلی اللہ رہو علیہ و علیہ وسلم کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے عجز حال کی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تیرے تیرے لئے نفقاہ نہیں ہے مگر یہ کہ تو حاملہ ہوتی پس میں نے آپ کر دیا جب قبی ساہ نے مروان کے پاس جا کر یہ حال بیان کیا تو مروان نے کہا ہم نے یہ حدیث صرف ایک عورت سے سنی ہے اور ہم محض اس حدیث کی بنا پر اس طریقہ کو نہ چھوڑیں گے جس پر اب تک لوگ عمل پیرا ہیں ابود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس حدیث کو یونس نے زہری سے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن زبیدی نے دونوں روایتیں اقیل کی طرح روایت کی ہیں اور محمد بن اسحاق نے بسند زہری روایت کرتے ہوئے کہا کہ قبیسا بن زعیب نے عبید اللہ بن عبد اللہ کی طرح روایت کیا ہے قبیسا مروان کے پاس واپس گیا اور اس واقعہ کی خبر دی نصر بن علی ابو احمد امار بن رزیق حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے کہ میں حضرت اسود کے ساتھ جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت قیس حضرت عمر فاروق کے پاس آئی اور اپنا واقعہ بیان کیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہم ایک عورت کے بیان پر اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو ترک نہیں کریں پتا نہیں اس کو ٹھیک سے یاد بھی رہا یا نہیں سلیمان بن دابود ابن وحب عبد رحمان ابن ابی زناد حشام بن عرواہ حضرت عرواہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث پر بہت معترض تھی فرماتی تھی فاطمہ بنت قیس ایک ویران مکان میں رہتی تھی جس سے ان کو خوف محسوس ہوتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی کہ وہ عدت شوہر کے گھر سے باہر گزار لیں محمد بن قصیر سفیان عبد الرحمن بن قاسم حضرت عرواہ بن زبیر سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ فاطمہ بنت قیس کے بیان کو نہیں دیکھتی انہوں نے کہا اس کا اس طرح سے حدیث بیان کرنا ہے کیونکہ اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہے حارون بن زید سفیان یحیی بن سعید حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ فاطمہ کے گھر سے نکلنے کا سبب اس کی بد خلقی تھی قانبی مالک یحیی بن سعید حضرت قاسم بن محمد سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ یحیی بن سعید بن قاس نے عبد الرحمن کی بیٹی اور مروان کی بھتیجی کو طلاق بتا ہتی پس عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کو ان کے گھر سے اٹھا لیا تو حضرت عائشہ نے امیر مدینہ مروان بن حکم کے پاس کہلا بھیجا کہ اللہ سے ڈرو اور عورت کو اس کے گھر شوہر کے گھر واپس بھیج دے تو مروان نے سلیمان کی حدیث کے مطابق جواب میں کہلایا کہ عبد الرحمن نے مجھے مجبور کر دیا اور قاسم کی حدیث میں یہ ہے کہ جواب میں مروان نے کہلایا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس کے معاملہ کا علم نہیں ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت دی تھی اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تو حدیث فاطمہ کا ذکر نہ بھی کرتا تو تیرا کچھ نقصان نہ ہوتا یعنی فاطمہ کے سلسلہ ہمیں مجبوری تھی اس لیے اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت ملی تھی مروان نے کہا اگر آپ یہ فرماتی ہیں کہ وہاں شرقہ خوف تھا تو یہاں بھی ان دونوں میان بیوی کے درمیان شرقہ خوف ہے لہذا مکان بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے احمد بن یونس زہیر جعفر بن برقان میمون بن مہران سے روایت ہے کہ جب میں مدینہ میں آیا تو سعید بن مسیب کے پاس گیا اور عرض کیا فاطمہ بنت قیس کو طلاق دی گئی اور وہ اپنے گھر سے نکل گئی تھی تو سعید بن مسیب نے کہا کہ یہ فاطمہ ایسی عورت ہے جس نے لوگوں کو فتنہ ہمیں ڈال دیا ہے جب کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک بد زبان عورت تھی اس لیے اس کو ابن ام مکتون گھر میں رہنے کا حکم ہوا تھا احمد بن حنبل یحیی بن سعید بن جریج ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ میری خالاہ کو تین طلاقیں دی گئی تھی پس وہ اپنی خجوریں کاٹنے کے لیے نکلیں راستے میں ان کو ایک شخص ملا اس نے ان کو دوران عدت باہر نکلنے سے منع کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوئیں اور یہ واقعہ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نکلا کر اور اپنی خجوریں کاٹا کر شاید تو اس میں سے صدقہ دے یا کوئی اور نیک کام کرے احمد بن محمد علی بن حسین بن واقد یزید اقریمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ جب تم میں سے لوگ مرنے لگیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ ان کے لیے ایک سال تک گھر سے نہ نکلیں اور ایک سال تک خرچ کی وسیعت کریں آیت میراس سے منسوخ ہو گیا جو کہ ان کے لیے شوہر کے ترکاہ سے چوتھائی جب کہ اولاد نہ ہو اور آٹھوہ حصہ جب کہ اولاد ہو مقرر کر دیا گیا اور اسی طرح عورت کے لیے ایک سال تک گھر میں رہنے کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور اس کے بدلاہ چار چار ماہ دس دن تک عدت قرار پائی قانبی مالک عبداللہ بن عبی بکر حمید بن نافع زینب بنت ابو سلمہ حضرت حمید بن نافع نے کہا زینب بنت ابی سلمہ نے ان کو تین حدیثیں سنائی حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہے کہ میں حضرت ام حبیبہ زوجاہ رسول بنت ابی سفیان کے پاس گئی جب ان کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا پس انہوں نے ایک خوشبو دار چیز منگائی جس میں زرد رنگ تھا اور اس میں سے لے کر ایک لڑکی کے لگائی اور پھر اپنے رخصاروں پر ملا اس کے بعد فرمایا واللہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ خوشبو علیہ و علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر تین راتوں اور تین دن تک سے زیادہ حسوگ منائے لیکن شوہر کی موت پر چار مہینے اور دس دن تک سوگ منائے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس گئی جب ان کے بھائی عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہوا پس انہوں نے ایک خوشبو منگائی اور اس کو لگایا پھر فرمایا واللہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ فرمان سنا ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مید پر تین دن سے زیادہ حسوق منائے لیکن اپنے شوہر کی وفات پر چار مہینے اور دس دن تک سوگ منائے زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس گئی جب ان کے بھائی عبید اللہ بن جہش کا انتقال ہوا پس انہوں نے ایک خوشبو منگائی اور اس کو لگایا پھر فرمایا وآلہ داہ سوگ منائے لیکن اپنے شوہر کی وفات پر چار مہینے اور دس دن تک سوگ منائے حمید کہتے ہیں کہ میں نے زینب بنت ابی سلمہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس قول کا مطلب کیا ہے کہ وہ سال کے پورا ہونے پر مینگنی پھینکتی تھی زینب نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو وہ ایک کوٹری میں گھس جاتی اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتی اور زیب زینت کے لیے نہ کوئی خوشبو لگا سکتی اور نہ کوئی اور چیز یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا جب ایک سال پورا ہو جاتا تو اس کے پاس ایک جانور گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا اس سے وہ اپنے بدن کو رگڑتی اور ایسا کم ہی ہوتا کہ وہ پرندہ جس سے جسم رگڑا جاتا وہ زندہ بچ جاتا ہو بلکہ اکثر مر جاتا تھا پھر وہ باہر نکلتی اور اس کو ایک مینگنی دی جاتی جس کو وہ پھینکتی اس کے بعد وہ عدت سے نکلتی پھر جو چاہتی خوشبو وغیرہ لگاتی ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ حفش سے مراد چھوٹا کمرہ ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک سعد بن اسحاق بن قعب بن عجراہ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت ہے کہ فریعہ بنت مالک بن سنان جو حضرت ابو سعید خدری کی بہن ہے وہ فرماتی ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اپنے قبیلہ بنی خدراہ میں چلی جاؤں کیونکہ اس کا شوہر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو ڈھونڈنے نکلا تھا جب وہ غلاموں سے جا ملا تو قدوم ایک جگہ کا نام ہے میمار ڈالا فریعہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں کیونکہ میرے شوہر نے میرے لئے کوئی گھر نہیں چھوڑا جو اس کی ملکیت ہو اور نہ ہی کوئی نفقہ خرچ کا سامان چھوڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تو چلی جا پس میں وہاں سے نکل کر حجراہ میں یا مسجد میں آئی آئی تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ تو نے کیا بیان کیا تھا تو میں نے دوبارہ واقعہ ذکر کیا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسی گھر میں رہ جب تک کہ عدد پوری ہو فری آہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اسی گھر میں چار مہینے دس دن گزارے جب حضرت عثمان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے میرے پاس ایک قاسد بھیج کر یہ مسئلہ دریافت کیا میں نے سارا قصہ عرض کیا پس انہوں نے اس کی پیروی کی اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا احمد بن محمد موسیٰ بن مسعود شبل ابن ابی نجیح عطا زینب بنت ابی سلمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت وَاللَّذِينَ شوہر کے لگوں بالمعروفی یعنی اگر وہ عدت کے دوران اس گھر سے نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں عطا نے کہا کہ اس کے بعد آیت میراس نازل ہوئی تو سکنی منسوخ ہو گیا اب عورت کو اختیار ہے جہاں چاہے عدت گزارے یعقوب بن ابراہیم یحیی بن ابی بکیر ابراہیم بن تہمان حشام بن حسان عبداللہ بن جراح عبداللہ بن بکر حشام حضرت زینب بنت قعب بن عجراح حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و عبداللہ نے فرمایا کوئی عورت کسی کے مرنے پر تین دن سے زائد سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کی موت کے اپنے شوہر کی موت پر وہ چار مہینے اور دس دن سوگ منائے اور عدت کے دوران رنگین کپڑا نہ پہنے مگر دھاری دار کپڑا اور نہ سرما لگائے اور نہ خوشبو لگائے لیکن جب حیض سے فارغ ہو تو تھوڑا سا قصد اور ازفار لگا سکتی ہے یہ دونوں خوشبو وں کے نام ہیں دوسری روایت میں یوں ہے کہ وہ رنگین کپڑا نہ پہنے مگر دھویا ہوا نیز مہندی بھی نہ لگائے حارون بن عبداللہ مالک بن عبدالواحد یزید بن حارون حشام حفظاہ حضرت امیع عطیہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ روایت ہے کہ اس کے ایک راوی یزید نے کہا کہ میرا خیال ہے اس میں لا تخت تازب بھی ہے اور حارون نے یہ الفاظ زیادہ ذکر کیے ہیں وَلَا تَلْبَسُو سَوْبًا مَسْبُوغًا إِلَّا سَوْبَعْ عَسْبٍ زُهِر بن حَرْب يَحْيَا بن بُكَیر اِبْرَاهِيم تَحْمَان بُدِیل حَسَن بن مُسْلِم سَفِيَا بِنتِ شَعْبَاه زُوْجَا رَسُول حَضْرَتْ اُمْ سَلْمَه رَزِي اللَّه تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عورت نہ کسی قسم کا رنگا ہوا کپڑا پہنے اور نہ گھیروں کا نہ زیور پہنے نہ مہندی لگائے اور نہ سرما احمد بن سوالح ابن وحب مخرما مغیرا بن زحاق ام حکیم بنت اسید کی والدہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کی آنکھیں دکھتی تھی تو وہ جلا جلا ایک قسم کا سرما لگاتی تھی انہوں نے اپنی خادمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہ جا کہ وہ سرما لگایا کریں یا نہیں حضرت ام سلمہ نے فرمایا نہیں ہاں اگر ضرورت شدید ہو تو رات کو لگائیں اور دن میں پہنچ ڈالیں پھر حضرت ام سلمہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے تو وہ اپنی آنکھوں میں ایلوہ لگایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے تو پوچھا یہ کیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایلوہ ہے اس میں خوشبو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا یہ تو چہرہ کو جوان کر دیتا ہے یعنی خوشنوما بنا دیتا ہے لہٰذا اس کو نہ لگا مگر یہ کہرات کو لگا اور دن کو نکال ڈال اسی اسی طرح خوشبو یا مہندی لگا کر کنگھی نہ کر کیونکہ یہ خضاب ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنا سر کس چیز سے دھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا بیری کے پتے سے لتھیڑ کر اپنا سر دھو سلیمان بن دابود ابن وحب یونس عطباہ حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے عمر بن ارقم زہری کو لکھا کہ وہ سبیعہ بنت حارس اسلامی کے پاس جائیں اور ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ سبیعہ نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی پس عمر بن عبد اللہ نے عبد اللہ بن عطباہ کو جواب میں لکھا کہ سبیعہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں سعد بن خولاہ کے نکاح میں تھی جن کا تعلق بنی عامر بن لعائی سے تھا وہ جنگ بدر میں شریک رہے اور حجات الوداع کے موقع پر ان کا انتقال ہوا اور اس وقت میں حاملاہ تھی ان کے انتقال کے کچھ ہی دیر بعد میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی جب میں نفاس سے فارغ ہوئی تو میں نے اس غرض سے زیب و زینت اختیار کی کہ میرے لئے کوئی پیغام نکاح آئے پس بنی عبد الدار کا ایک شخص جس کا نام ابو سنابل بن باقق تھا میرے پاس آیا اور بولا کیا بات ہے کہ میں تم کو زیب و زینت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کیا تم نکاح کی متمنی ہو واللہ تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ چار ماہ دس دن عدد کے ساتھ نہ گزر جائے سب سب آہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ابو سنابل کی یہ بات سنی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے پہنے اور رسول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سنابل کی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ کو وضع حمل ہو گیا ہے اب تو حلال ہو گئی ہے اگر تو چاہے تو نکاح کر سکتی ہے ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی کہ کوئی عورت بچہ کی پیدائش کے فوراً بعد نکاح کرے اگرچہ اس کو دم نفاس جاری ہی کیوں نہ ہو مگر یہ ضروری ہے کہ شوہر اس سے جمع نہ کرے جب تک کہ وہ نفاس سے فارغ نہ ہو جائے پہلے یہ عمومی حکم نازل ہوا کہ عورتیں شوہر کی وفات کے بعد چار ماہ دس دن تک اپنے آپ کو روکیں یعنی اپنی مدت عدت کی گزاریں بعد میں اس میں حاملہ عورتوں کا استثناء کیا گیا کہ ان کی عدت وضع حمل ہے عثمان بن عبی شعباہ محمد بن علا ابن علا حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو چاہے مجھ سے مباح لاح کر لے کہ چھوٹی سورت نساء یعنی سورت طلاق اربعات ال اشہوری و عشر کے بعد نازل ہوئی ہے قطیباہ بن سعید محمد بن جعفر ابن مسنہ عبد العلا سعید مطر بن حیواہ قبیساہ بن زعیب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کی سنت نہ چھپاؤ اور ابن مسنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و کی سنت آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے یعنی ام ولد کی مسدد ابو معاویہ عمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا وہ اس کے پاس گیا مگر اس نے جماع سے قبل ہی طلاق دے دی تو کیا وہ اب پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسرے شوہر سے اور وہ شوہر اس سے لذت جماع حاصل نہ کر لے محمد محمد کسیر سفیان منصور ابو وائل عمرو بن شراح بیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ وہی تیرا خالق ہے میں نے پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اس خیال سے اپنے بچے کو قتل کر دینا کہ تیرے رزق میں وہ تیرا شریک ہو جائے گا میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یعنی ایک تو زنا بزات خود گناہ ہے اس پر پڑوسی کے حق پر ڈاقاہ ڈالنا دوسرا گناہ ہے فرمایا اس کی تعید میں یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے حق کے بغیر کسی جان کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے جو احمد بن ابراہیم حجاج ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری کی لونڈی جس کا نام مسکینہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی میرا آقا مجھے پیشاہ کرنے پر مجبور کرتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُقْرِهُ فَتَعَيَاتِكُمْ عَلَلْ بِغَائِ اِنْ عَرَدْنَا تَحَسُّنَلْ لَتَبْتَاغُ عَرَغَلْ حَيَاتِ الدُّنْيَا تم اپنی باندھیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہے عبیداللہ بن معاز معتمر کے والد سے روایت ہے کہ جو یہ ارشادِ الٰہی ہے وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَعِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ قَفُورُ الرَّحِيمِ یعنی جو شخص ان کو بدکاری پر مجبور کرے گا تو اللہ تعالی ان کی زبردستی کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے سعید بن عبیل حسن نے کہا کہ وہ ان مجبور اور بے بس لونڈیوں کو بخشنے والا ہے